السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں آج آپ حضرات کی خدمت میں پانی دیکھنے پانی پینے سے متعلق طالب وغیرہ دیکھنے سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں پہلا سب سے پہلا خواب یہ ہے کہ خواب میں اپنے گھر میں صاف سترہ پانی بھرا ہوا دیکھنا کسی نے دیکھا کہ اس کے گھر میں پانی بھرا ہوا ہے اور پانی صاف سترہ ہے یاد رکھیں اس خواب کا مطلب اور مننگ اور تعبیر یہ ہے کہ اگر پانی صاف سترہ ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی جانب سے خواب دیکھنے والے کو کوئی نعمت اور خوشی ملے گی اور اگر اپنے گھر میں صاف نہیں بلکہ گدلہ گندہ پانی بھرا ہوا دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر اور مننگ یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں پریشانیاں اور تکالیف اور مسائب خواب دیکھنے والے کے زیادہ ہوں گی یعنی اپنے گھر میں اگر گدلہ گندہ پانی بھرا ہوا دیکھا ہے تو پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے پھر خواب دیکھنے والے کو صدقہ کرنا چاہیے دعائیں کرنی چاہیے خواب کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی خوب دعائیں کرنی چاہیے اور اگر اپنے گھر میں صاف سترہ پانی بھرا ہوا دیکھا ہے تو پھر یہ خواب خوشی اور اللہ کی جانب سے کسی نعمت کے ملنے کی دلیل ہوا کرتا ہے دوسرا خواب ہے لوگوں کو یوں ہی بغیر کسی بات کے پانی پلانا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور لوگوں کو پانی پلا رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے بہت فائدہ ہوگا اس کی ذات یا اس کا مال یا اس کا علم لوگوں کے لیے بہت ساری خیر اور بھلائیوں کا ذریعہ ثابت ہوگا اور یہ خواب دیکھنے والا انسان لوگوں کی پریشانیوں میں لوگوں کی تکالیف مسائب میں ہاتھ بٹانے والا ہوگا اور ان کا ساچ دینے والا ہوگا اچھا خواب ہے نا تیسرا خواب ہے کانچ کے پیالے میں اپنی بیوی کو پانی پلانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی کانچ کے برطن میں اپنی بیوی کو پانی پلایا ہے تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے یہاں لڑکیں کی ولادت ہوگی اس کی بیوی کے پیٹ سے جو بچہ جنم دے گا وہ لڑکا ہوگا چوتھا خواب ہے ساف ستھرہ پانی خوب پینا کسی نے دیکھا کہ اس نے بہت پانی پیا ہے اور جو پانی پیا ہے وہ ساف ستھرہ ہے گندہ نہیں ہے گدلہ نہیں ہے تو یہ خواب بھی بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں بہت زیادہ ساف ستھرہ پانی پینے والے ایک ہی عمر دراز ہوگی خوشیاں نصیب ہوں گی زندگی میں راحت اور اتمنان پائے گا پانچوہ خواب ہے گرم پانی پینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے گرم پانی پیا ہے یاد رکھیں خواب میں گرم پانی پینا اچھا نہیں ہوتا بلکہ رنج اور غم پہنچنے کی مسئیبتیں آنے کی دلیل ہوتا ہے اس لئے اگر آپ نے خواب میں گرم پانی پیا ہے تو صدقے کا احتمام کریں اللہ سے خوب آفیت کی دعائیں کریں تاکہ صدقے اور دعائیں کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو خواب کے شر سے محفوظ کریں چھٹا خواب ہے پانی میں داخل ہونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ پانی میں چلا گیا ہے تو اس کی تعبیری بہت اچھی ہے اور بہت بہترین ہے اگر کوئی شخص پانی میں داخل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا ایمان اور یقین کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے وہ اپنے ایمان پر اور آمال پر جمنے والا ہے ایمان اور آمال اور یقین کے ساتھ سمجھوتا اور کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے ہینی اچھا خواب ساتوہ خواب ہے اپنے اوپر صاف پانی کو گرتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے اوپر اوپر سے صاف ستھرہ پانی گر رہا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور اس بات کی نشانی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خیر پہنچے گی کوئی بھلائی ملے گی تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پانی دیکھنے پانی گرنے پانی پینے گرم پانی پینے سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ ہم سے ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا بلکل سمپل اور ایزی اور آسان راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کی کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند بیسک انفورمیشن ہم سے شیئر کریں خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے بتا دیں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ